بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو بکروں کو خسی کرنے کے بارے میں مکمل گائیڈ کریں گے کہ بکروں کو کیسے خسی کیا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کس ٹائم پہ بکروں کو خسی کیا جائے یا ہم اپنے گوڈ فارم میں ہیں جہاں پہ آج ہم بکروں کو خسی کروائیں گے تو آپ کو ہم مکمل گائیڈ کریں گے کہ بکروں کو کیسے خسی کیا جاتا ہے یہ صبح صبح کے ٹائم پہ تقریباً ہم آج نو بجے بکروں کو خسی کروائے ہیں تو صبح کے ٹائم پہ کیونکہ بکروں کے مسلس ڈھیلے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے تھوڑا پریس کر کے اس کے بعد خسی کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے خسی کیا جا رہا ہے یہ ایک بلیڈ لیا ہے ہم نے بلیڈ کے ذریعے بکرے کو خسی کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ان کو چیر دے رہے ہیں تاکہ ان کے آنڈو نکالے جائیں ابھی ہم اس پروسس کے ذریعے بکروں کو خسی کر رہے ہیں اور اس کے آنڈو نکالے جا رہے ہیں یہ پروسس بہت بہترین ہے اور دو دن میں بکرے بکمل صحیح ہو جاتے ہیں بکروں کو خسی کرنے کے لئے دو پروسس ہوتے ہیں ایک چابی کے ذریعہ ہوتا ہے جو چابی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ اس میں صحیح سے نہیں ہوتے اس وجہ سے ہم ان کے آنڈو نکال رہے ہیں تاکہ یہ مکمل صحیح طریقے سے خسی ہو سکے یہ پہلے اس کو بلیڈ کے سرے کٹ کے ابھی ان کو لکڑی کے جو خاک ہوتے ہیں وہ خاک اور نمک ملا کے اس کو لگا رہے ہیں تاکہ اس کے بلیڈ رک جائے اور ابھی اس کو پریس کر رہے ہیں دونوں سائیڈ کو پریس کر رہے ہیں تاکہ ان کے بلیڈ بار نہیں نکلے خون وانا بند ہو جائے اس طرح خاک سے اور نمک ملا کے کرنے سے خاک ابھی یہ ایک بکرہ کو ہم نے خسی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکرہ خسی ہو گیا ہے اسی طرح ہم باقی بکروں کو بھی خسی کریں گے یہ ایک اور بکرہ جس کو ہم خسی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا آڑوں نکال رہے ہیں اسی طرح ہم آفتہ آفتہ سب بکروں کو خسی کریں گے اور کوشش کریں آپ گرمی میں بکروں کو خسی نہیں کریں بکروں کو سردی میں خسی کریں بہترین ٹائم ہوتا ہے بکروں کو خسی کرنے کے لئے یہ کل ہم نے بکروں کو خسی کیا تھا اس لئے آج ہم ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں خسی کرنے کے بعد ہم انجیکشن کر رہے ہیں پین کلیر کا یہ ہم بورن لگا رہے ہیں تاکہ بکروں کو دھرد بھی نہیں ہوں یہ پہلے دن بکروں کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بکروں کا کنڈیشن اسی طرح ہے ابھی یہ دوسرا دن ہے دوسرے دن مکمل صحیح ہو گئے ہیں بکرے اب یہ سب بکرے خسی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا بلڈ بھی رک گیا ہے اور یہ خسی بھی ہو گئے ہیں ابھی یہ ان کا زخم باقی تھوڑا دھڑا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہو جائیں گے ایک ہفتے کے بعد یہ مکمل صحیح ہو جائیں گے ان کی جو زخم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اس طرح ہم نے آپ کو آج مکمل گائیڈ کی آئے کہ بکروں کو کیسے خسی کیا جاتا ہے یہ بکریں آج گھوم پھر بھی رہیں بہت اچھی طریقے سے آپ کو مکمل گائیڈ کی آئے بتا کو纣 لوگ جانتا ہے آپ کو مکمل گائی ڈیو 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 úس